جوائنٹ پین یعنی جوڑوں کے درد کو یا کہیں تو ہلکے فل کے درد کو تو آپ کو سمجھتے ہی نہیں اسے کوئی سمجھا ہی نہیں جادہ ایک فیکٹ ہے کیونکہ اس سے کوئی موبیلٹی ایفیکٹ نہیں ہوتی آپ کو کوئی کام کرنے میں تکلیف نہیں ہوتی سارے کام آپ کے چلتے رہتے ہیں تھوڑا بہت آپ ریسٹ کر لیتے ہیں تھوڑی سکائی کر لیتے ہیں کام چل جاتا ہے عام طور پر تھوڑی بہت کمزوری اگر آپ کو ہوتی ہے تو آپ سمجھتے ہو کہ کیا تھوڑا زیادہ س ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں اور آپ میڈکیشنز ان سے پریسکرائب کراتے ہیں اور ان کو کھانا شروع کر دیتے ہیں تو کیا ہو کہ آپ کو ایسی ریمیڈیز مل جائیں ایسی چیزوں کے بارے میں جاننے کو ملے جس سے آپ کے جوائنٹ پینس دور ہو سکیں آپ کی تھکان دور ہو سکیں آپ میں کمزوری نہیں آئے دننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت کام کا ہونے والا ہے اس ویڈیو کے مانتے ہم سے آپ جانیں گے ان چیزوں کے بارے میں جانے ہ ڈیوز کر کے آپ اپنی جوائنٹ پینس کو دور کر سکتے ہیں آپ کے شریر میں آ رہی ہے اناوشک تھکان سے آپ دور رہ سکتے ہیں ایک ہیلتی لائف جی سکتے ہیں اچھے ویچار من میں آئیں گے اس سے اور آپ اچھے سے کام اپنے پر فارم کر سکیں گے تو دیر کیس بات کی کھائیے پین پیپر شروع کرتے ہیں آٹ کے سیشن کو میں آپ کا فیضر پیس نیوٹیش ڈینس ڈاکٹر اپنے فیضر ہوئے دی اپنی ہیلت کے آگراز سے تو جو سب سے پہلی چیز آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی کمزوری کو دور کرنے کے لیے ہیلتی رہنے کے لیے وہ ہے ہری مو ایک ایسی چیز ہے جس کا سیون آپ ڈیلی کر سکتے ہیں ہفتے میں دو سے تین بار کر سکتے ہیں ڈال کے گوپ میں آپ اس کا سیون کر سکتے ہیں یہ بہتی نیوٹیشن سے پوڑ ڈال ہوتی ہے اس کے اندر اچھی ماترہ میں فائبر ہے پروٹین ہیں منڈلز ہیں وائٹامینز ہیں ایک عام ویقتیں کو 0.8 گرامز پر کیجی بوڈی ویٹ پر لے ریقوارمنٹ ہوتی ہے پروٹین کی جسے پورا کرنے میں یہ ڈال بہت ہی مہتپور اور ایمپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے آپ میں سے زیادہ لوگ ڈال صرف اس لیے کھاتے ہوں گے کہ آپ کے نیوٹیشنس نے یا ڈائیٹیشن نے کہا ہوگا پر ان سے پوچھئے اس کی کیا پروپرٹیز ہیں آپ پڑھئے اور آپ جان پائیں گے کہ کتنی اچھی یہ ڈال ہیں ایکزامپر کے طور پر اگر کسی ویقتی کا وزن اسی لوگ ہے تو اسے 64 گرامز کے لگوار پروٹین چاہیے اب آپ سمجھ رہے ہیں کتنا پروٹین چاہیے اب ہری مونگ ہیلپ کرتی ہے آپ کے کولیسٹرول لیولز کو کم کرنے میں ایکسٹرہ بانڈی فیٹ کو برن کرنے میں بہت ہیلپ ملتی ہے اس سے اب رہی بات اس کی یوز کی کہ کیسے اس کا سیون کرنا ہے تو اس کے لیے یا تو آپ اس مونگ کو اپنے کھانے میں ملا سکتے ہیں ورنہ ایک چمچ ہری مونگ ایک کٹوڑی پانی میں اوورنائٹ سوک کر دیجئے بھگو دیجئے صبح اس کو چھان کر یا تو آپ اسے ایسے ہی کھا لیجئے ورنہ آپ اسے سپراؤٹ کر سکتے ہیں صبح بریکفرس میں آپ اسے لے سکتے ہیں اچھی اس کی چاند پناہ کی بھی کھا سکتے ہیں اس میں چٹنی وغیرہ ملا لیجئے تیسٹی ہو جائے اور ہاں اس کا بچا ہوا پانی ہے اسے آپ فیک دیں اس میں ٹاکسنز ہو سکتے ہیں گندگی ہو سکتی ہے تو اس پانی کو فیک دیں گے اور ایرویت کے انصار بھی ہری مونگ واتھ پتھ کف تینوں بھی دوشوں کو بیلنس کرنے کے لیے بہت ہیلپل ہے تو اگر آپ کو اپنا ویڈ کم کرنا ہے تو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں آپ کو اپنی باڈی کو ڈیٹاکس کرنا چاہیے یہ سارے دوش بیلنس ہونے چاہیے اس کے لیے بھی یہ بہت ہیلپل رہتی ہے تو ان جنرل بھی آپ ہری مونگ کا یوز کر کے اپنے آپ کو سوٹھ رکھ سکتے ہیں اور جب آپ کے وات پر تکفت کے دوش بیلنس رہیں گے تو آپ کو جوائنٹ پینس بھی نہیں ہوں گے تو اس طرح کے ایک پنت اور دو کارڈ ہو رہے ہیں آپ کا ویڈ بھی بہت تیزی سے کم ہوگا اور جو جوائنٹ پینس کی سمجھتیا ہے آپ کو اس میں بھی آرام ملے گا اکشہ کرتا ہوں آپ کو یہ یوز ہری مونگ کے سمجھ آئے ہوں گے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا آگے بڑھنے کے پہلے نیکسٹ باری آتی ہے گوند کتیرے گوند کتیرہ اس میں فائبر کی ماترہ بہت ادھیک ہوتی ہے جو کہ کہنا ہی آپ کے ڈائزیشن کو ٹھیک رکھنے میں ہیلپ کرتی ہے آپ کے شرین میں جو نیوٹری انڈسینڈن سے ابزورب ہوتے ہیں وارٹر کو ہولڈ کرتی ہے جس سے آپ کو ڈیائیڈریشن نہیں ہونے پاتا آپ کا حازمہ ٹھیک رہتا ہے اس سے آپ کے شرین میں اگر کئی سنجن آ رہی ہے تو اسے کم کرنے میں ہیلپ ملتی ہے تو ویڈ کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو لیڈیز کو محلاؤں کو منسٹرل ایشوز آتے ہیں منسٹرل سائیکل پروپر نہیں رہتی اسے ریگولیٹ کرنے میں بھی اس کی بہت بڑی بھومکہ ہے ہر ہی بات اسے یوز کرنے کی تو آپ ایک چمٹ گوند کتیرے کو ایک گلاس پانی میں رات کو بھیگو کر رکھ دیں شبہ اٹھ کریں اس فولے ہوئے گوند کتیرے کو کو آپ پانی یا دودھ کے ساتھ سیبن کر سکتے ہیں اب آپ کو اگر ایسے لے کے کوئی دویدہ ہے یا جوائنٹ پینس کو لے کے کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ اب ہی کر دیں اگلی باری آتی ہے ادرک کی ادرک کے اندر تھائیمون نام کا ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو کی آپ کے ڈائیزیشن کو بہت اچھا رہنے میں ہیلپ کرتا ہے آپ کے جوائنٹ پینس کو ٹھیک کرنے میں بہت فائدے بند ہے باڈی میں اگر کئی انکلومیشن ہو رہا ہے تو اسے بھی ریڈیوز کرنے میں بہت ہیلپپل ہے ادرک کے اندر ڈائیوٹیز بھی ہوتی ہیں جس سے آپ کو اگر ڈائیوٹیز ہے ہیپرٹیمشن ہو رہا ہے تو ان کو ریگورٹ کرنے میں بھی کافی ہیلپ ملتی آپ کے شریح میں ہو رہا ہے تھکان بھی اس سے دور ہونے میں کافی فائدہ ملے گا آپ کی باڈی میں بھو رہا ہے اوکسیڈیوز سٹریس کو کم کرنے میں بہت اس سے ہیلپ ملے گی ایسے رکھتی جنہیں آرثرائٹس ہو رہی ہے ان کے لئے یہ بہت بینیفیشن ہے کیونکہ ان کا تو آرثرائٹک پین ہے اسے کم کرنے میں بہت ہیلپپل ہے ادرک کا یوز آپ کو اگر گیس بلوٹنگ جیسی کو شکایت ہو رہی ہے تو ہماری ریکمنیشن کی انسار آپ کو ادرک کا استعمال ڈیلی ہی کرنا چاہیے تھوڑی ماترہ میں صحیح ڈیلی سے سیون کرتے بڑھنے رہی ادرک کا ڈیلی یوز آپ کے میٹابولزم کو سٹرونگ کر سکتا ہے اور وڈی میں ہو رہی وارٹر انٹینشن کو بھی کم کرنے میں بہت ہیلپپل ہے جس سے کہ آپ کی وڈی میں ایکسٹرا جو ویٹ ہے جو ایکسٹرا وارٹر کا ویٹ ہے وہ نہیں بڑھے گا اب تو کم ہونا شروع ہو جائے گا اب آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو ایک چمچ کسے ہوئے ادرک کو ایک گلاس پانی میں اوور نائٹ بھگو کے رکھ دینا ہے صبح اس کو چھان کر ادرک کو یوز کر لینا ہے آپ ایک گلاس گرم دودھ یا گرم پانی کے ساتھ اس ادرک کو کھا لیں گے اور جو بچا ہوا پانی اسے فیکیے گا نہیں اسے دن بھر میں آپ کو پینا ہے کیونکہ رات بھر میں جو ادرک کے ایسنس ہے وہ اس پانی کے اندر بھی مل گئے ہوں گے تو یہ آپ کیلئے ایک ڈیٹاکس وارٹر کی طرح کام کرے گا تو آپ پانی یا دودھ کے ساتھ کھا لیں اور اس پانی کو بوٹل میں رکھ کر دن بھر میں سے بن کر لیں آشا کرتے ہیں آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی آگئی ہے نئی آرہی کچھ کنٹیوزن ہے تو آپ ہم سے 1-2-1 کنسٹریشن بھی کر سکتے ہیں آپ کی ڈائیٹ کو لے کے ویڈ لاؤس کے سماندھ میں ٹھلی نیچھے دیئے ٹیٹیلز پر کونٹنٹ ہم سے کرلیں اب اگر ہم بات کریں جوائنٹ پین کی جوائنٹ پین کو کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے تو سب سے پہلے تو اپنی ایکٹیوٹیز کو ٹھیک کریں آپ کے پوسچرز کو ٹھیک کریں اگر آپ وضن ڈھا رہے ہیں تو آگے جھوکے نہ اٹھائیں کوئی کام کر رہے ہیں چل پھر رہے ہیں تو جگہ دیکھ کر چلیں جسے آپ کو جھٹکے نہ لگ پائیں اگر آپ کو ہلکے ہلکے درد ہو رہے ہیں تو اسے نرانداز نہ کریں آپ جوائنٹ کی سکھائی کریں اگر پھر بھی یہ درد پنسس کرتا ہے تو ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں اور ایک ایسیمپل جیسے ابھی ہم آپ سے کہہتے ہیں کہ وضن کو ڈنک سے اٹھائیں تو اگر آپ آگے جھکے وضن کو اٹھائیں گے تو ظاہر زی بات آپ کی ماس پیشوں پر دباؤ پڑے گا جوائنٹ پین کی ایک وجہ اور ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ماس پیشوں کی کمزوری جس کے لئے آپ کو ابھی ہم نے ڈائٹری چیزیں بتائیں دوسری ہوتی ہے کہ آپ ماس پیشوں کو ٹھیک کرنے کے لئے کیا کریں کمزوری ہے تو آپ کو ایکسرسائز کرنے چاہیے کم سے کم آدھا گھنٹہ آپ نے شریک کو تیجئے ایکسرسائز کریں ورک آؤٹ کریں وہ کسی بھی پرکار کا ہوتا ہے وہ جم، یوگا، زومبا، ایروبیکس، ڈانس، فارم کچھ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جس سے کی مسلز میں ہماری بارڈی کا جب بھی مسلز پین کرتی ہے جوائنٹ پین کرتا ہے وہ کمزوری کی طرف اشارہ کرتا ہے آپ کو اسے سمجھانا چاہیے کیا آپ کی بارڈی کیا کہہ رہی ہے کیا آپ کو بتانا چاہ رہی ہے اس کو سمجھ کے آپ اکورڈنگلی بیہیو کریں گے صحیح میجرز اٹھائیں گے تو آپ صورت بنے رہیں گے ساتھ اپنی ڈائیٹ کو ٹھیک رکھی ہے ایسی چیزیں نہ کھائیے جو آپ کو جوائنٹ پین بڑھا دے ایسی چیزوں کا سیونٹ کریں جو کہیں نہ ہیں آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھی ہو آپ کے کھانے میں مینڈرز وائٹامینز پروٹین سب کی ماترہ اچھی ہو سنتولت ہو تو آپ کی ڈائیٹ بھی سنتولت ہونی چاہیے جس سے کیا آپ صورت رہ سکیں جوائنٹ پین سے دور رہ سکیں سارے کاموں اچھے سے کر سکیں اور اگر آپ کو یہ سمجھ سے لبے سمجھ تک پرسسٹ کر رہی ہے سینئیوری آپ کچھ نہیں کر پائے تو ہاں پلیز ڈاکٹر کو گنسلٹ کرنے میں ہچ کے چاہیے من کہیں ایسا نہ ہوں کہ زیادہ دیر ہو جائے آپ کے ڈائیٹ کو کوئی سیو نہ کر پائے پھر آپ کو ریکلیسمنٹ کرانے پڑے تو ان چیزوں کا خیال رکھی اپنی لائفٹائل کو اچھا رکھی اگر ضرور پڑے تو ان میں موڈیفکیشنز کریں جس سے کہ آپ صورت بنے رہیں جاننے کے لئے یہ ویڈیو دیکھ اس کا لنک ہم نے آئیکارڈ میں ڈروپ کر رہا ہے خاص آپ اور ہاں اپنے شریر کو کملوری سے دور رکھنے کے لئے تھکان سے دور رکھنے کے لئے جوائنٹ پین سے دور رکھنے کے لئے سب سے امپورٹنٹ ہے ڈائیٹ تو کیا آپ کو نئے کھانا چاہیے پہلے وہ جانی ہے آپ کو وائٹ چیزوں سے دور رہنا چاہیے وائٹ شوگر وائٹ پریڈ وائٹ رائز وائٹ فلور ان سبی سے اگر آپ دور رہیں گے تو آپ کو اس وقت رینے میں بہت ہیلپ ملیں کیونکہ ان سبی میں گلوٹن ہوتا ہے اور گلوٹن بہت ہی حامفل ہے آپ کی باڈی کے لئے یہ آپ کا وزن بڑھا سکتا ہے آپ کی باڈی میں انفلمیشن کو بڑھا سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے بلڈ شوگر لیونز بھی فلکٹویٹ کر رہے ہیں ہائر سائٹ چلے جائیں جس سے آپ کو اور انہیں سمسیائیں بھی لگ جائیں تو ان سب سے بچی ہے جو شوگری ڈرنگ سے ان سے بچی ان میں بہت دار شگر ہوتی آپ کو پرشان کر سکتی جنگ فور سے بچی کیونکہ آپ کا حازمہ خراب کر سکتے ہیں باڈی میں ایکسٹرا فیٹ اکھٹا ہو سکتا ہے سلیلیر لیویل پر بہت وسا جمع ہو جائے گا تو کام کرنے میں تکلیف ہوگی آپ کی باڈی جلدی دھگے گی آپ کا ویٹ بڑھے گا کیونکہ شگر اور فیٹ اکھٹے ہو جائیں گے آپ کے ٹمی کی آس پاس آپ کے جوڑوں پر دباؤ زیادہ پڑے گا جلدی گھسیں گے آپ کو کشٹ ہوگا اسے بپرید کرنا کیا چاہیے آپ کو جو اپنے چیزیں بتائی ہونے تر شامل کریں ہی اپنے کھانے میں پر اس کے علاوہ اچھی مادرہ میں سیلڈ کھائیے پروٹین یک دھانا کھائیے آپ کو ایسی چیزیں کھانے چاہیے آپ کو اچھے آپ سپراؤک سے سکتے ہیں آپ چنہ لے سکتے ہیں آپ ایڈلی کھا سکتے ہیں اور اپنی بھوک کا 75% ہی کھائیے سائنس ایسا مان دیئے کہ آپ جب 75% اپنی بھوکہ کھاتے ہیں تو آپ ایکچول ڈائیٹ ہوتی ہے کیونکہ پیٹ سے برین تک سینل جانے میں لگ بگ 20 بینٹ لگتے ہیں آپ درکھ اووریٹنگ کر دیں گلے تک بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ سارا کھانا آپ کی باڈی میں ایبزورب ہوتا ہے فیٹ کے روپ میں تو کوشش کریئے کہ آپ ان سب سے بچیں اور ہاں میں پھر سے کہوں گا ایکسائز تو کرتے بنے رہیے کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کیلوری برن کرنے ہی ضرورت ہے آج کے پرپیکش میں جب ہمارا لائف سیلنٹری ہو گیا ہے تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ کرتے ضرور بنے رہے ہیں تو یہ سب کریئے جس سے کہ آپ سورت رہ سکیں جوائنٹ پین اور تھکانتے دور رہ سکیں اس اچھی جانٹاری کو شیئر کریں کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کے بھی بہت کام کی ہو سکتی ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس سے آنے والے جو کنٹنٹ ہے وہ آپ تک سمیں سے پہنچ سکیں ہمارا آپ سے یہی انروز ہیں آپ سے ہم بیدا لیتے ہیں ملیں گے پھر کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ کسی نائی ویڈیو میں تب تک آپ روز کچھ نیا سیکھتے رہیں سورت رہیں جب آپ رہیں گے ہیلڈی